ایک واقعہ سنائے نکاح کر سور کریم علیہ السلام کے زمانے کا ایمان سازہ ہو جائے کہ جلہ عبیب ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ مگر نہ ان کی کوئی شکل و صورت اچھی تھی اور خوش تبہتے ہیں عورتیں جہاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اٹھا مخورت کرتا برا نہیں تھا مگر صرف طبیعت ایسی تو ایک صحابی نے اپنی جیسے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس اس کو دیکھا نا جلہ عبیب کو میں تیرے ساتھ بہت برا سنوک کروں گا تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا اسی صحابی سے کہ ابو برزا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی خوشی کی بات ہے اس کی بیٹی کے بارے میں کہا بعد میں آپ نے کہا نہیں اپنے لئے نہیں جلہ عبیب کے لئے کرتا ہوں تو وہ جالب مون گیا جواب نہیں رہے سکا صرف یہ کہا اچھا میں اس کی والدہ سے پوچھوں گا اب والدہ سے جا کر بھی جب یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام تیری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہے حضور علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ جب جلہ عبیب کا بتایا حضور علیہ السلام کی ہی توبہ 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 حضور کو جلہ عبیبی ملا ہماری بچی کے لئے بہت ناراض ہے جاؤ جا کر جواب دے تو کہ ہم نے بیٹی دینے کی وہ چلا جواب دینے کی بیٹی پردے کے پیچھے سے شیخ صاحب سن رہی جی اس نے سن کر کہا کہ کس کو جواب دینا چاہتے ہو حضور علیہ السلام نے یہ کہا تھا ہم بسرات کر رہے ہیں پیس کے نے کہا اللہ کا خواف کرو اللہ کا رسول مجھے ضائع کر سکتا ہے وہ ایسا رشتہ میرے لئے دون سکتا ہے جس میں میری بربادی ہو خبردار کوئی جواب نہ دینا جہاں حضور کرنا چاہتے ہیں وہاں میرا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جب نکاح پڑا چکتا ہے اس اب کسی موقع پر آپ نے وہ دعا نہیں کی اور اس کو جب حدیث میں میں لکھانا ہے مام عمد بن حمرت برمات سین اس سے بہتر حدیث ہم نے نہیں سنی کتنی ایمانہ فروض ہے کہ بچی نے ایمانہ حضور نے دعا فرمائی اور اس کے بعد مدینہ شریم میں ہم نے اس بچی سے زیادہ خوشکس سارا مدینہ جو ناو رشت کرتا تھا کتنی بچی کسی آپ نے دو جملے فرمایا اللہم صبح علیہ الخیرہ صبح کہ جیسے موسرہ دار ہوتا ہے نا دروازے کھلنا ہے ایسرا اس پر اپنی رحمتیں برسا میرے کہنے پر اس نے رشدہ قبول کیا ورنہ جلہ عبیب کو کوئی نہیں دیتا تھا وہ اس جو نا بس موسرہ دار وَلَا تَجَلَيْشَا قَبَّا اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ناگواری یا تلخیر نہ آئے اس کو کبھی کوئی دوکھر تکلی نہیں پہنچتا تو جلہ عبیب کا انجام پھر یہ ہوا کہ ایک حضور میں حضور کے ساتھ شریف ہوا جہاد نے بعد میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون کون نہیں مر رہا کون شہید ہو گئے تو پھر جلہ عبیب کے سرانے آپ گئے تو دیکھا کہ سات کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا تو اس کے لئے چار پائی نہیں منوائی آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ساتھ یہ کہا تو صرف حضرت علیہ چند لوگوں کے لئے کہا آپ نے میں جلہ عبیب میں سے ہوں اور جلہ عبیب مجھ سے یہ فکرہ جیسے حضرت عبراہیم کہتے ہیں جو میری پیاری کرتا ہے مجھ سے یہ مجھ سے کونٹر میں اور یہ دیکھنے میں دعا ہے یا اکجام دو کار دے اتنی حضرت پائیے تو جن لوگوں کے سامنے دین تھا اس بچی نے یہی سوچ کر کہ حضور مجھے ضائع کر سکتے